ڈیئر سوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے باؤنڈ مارفیم کے بارے میں بات کرنی ہے باؤنڈ این فری مارفیمز یہ دونوں کانسپس ساتھ ساتھ چلتے ہیں دونوں کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے پھر باؤنڈ مارفیم کی آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی فری مارفیوم میں دیکھیں کچھ ورڈز کانسیچوٹ کرتے ہیں وہ اپنے سنگل میننگ ہے جیسے بوائے کارڈ ڈیزائر جنٹل مین وغیرہ یہ اپنے اکیلے میننگز ادا کر رہے ہیں یہ فری مارفیومز ہیں اور جو مارفیوم کانٹ سٹینڈ الون اکیلے میننگز نہیں دے سکتے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آتے جب تک ان کے ساتھ ہم کچھ ورڈز ایڈ نہ کریں جیسے ہم جیسے اردو زبان میں ہم سابکے اور لاہکے بولتے ہیں اور پریفکس اور سفکس تو یہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیج کر کے ہم ان کو یوز کرتے ہیں مارفیومز کیٹس کیٹ فری مارفیوم ہے لیکن وہ اس کو کیٹس جب بنائیں گے پلورل بنائیں گے تو وہ باؤنڈ مارفیوم بنے گا وہ یعنی اس کیٹس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیٹس جو ہوگا وہ باؤنڈ مارفیوم ہوگا باؤنڈ مارفیوم آنیبل باؤنڈ مارفیوم افکسز اور پریفکسز اکر بیفور ایڈنڈ یعنی ان میں ہمیں پہلے یا آخر میں سابکے لاہکے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن باؤنڈ مارفیوم میں ہمیں سابکے یعنی اس کے پریفکس اور سفکس دونوں لگانے پڑتے ہیں اب جیسے ڈس کانٹیڈیو انہیپی بائی سائیکل بائی پولر یہ سفکس ہے ٹھیک ہے یہ فالوئنگ ادر مارفیومز سلیپنگ اب جیسے یہ سلیپنگ ہے یہ یعنی یہ سفکس کی مثال ہے سلیپنگ سلیپ کے ساتھ آئین جی ایکسائٹڈ ای ڈی لگا اور ڈیزائر ایبل ٹھیک ہے اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اکتیسی قسم ہے اس کی انفلکس انفلکس ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یہ تین مارفیومز سے مل کے بنتا ہے اس میں پہلے بھی لگتا ہے ورڈ اس کے اور آخر پہ بھی جیسے انکمفرٹیبل انکمفرٹیبل اس میں انکمفرٹ اور ایبل کمفرٹ روٹ ورڈ ہے ان اور ایبل جو ہے یہ دونوں اس کے ساتھ تو اس کی مثال انفلکس کی ہے انگلیش ورڈز میں ہمیں ان کا استعمال نہایت امپورٹنٹ ہے اور باؤنڈ مارفیمز بھی ایکچولی یہ جو ہے لینگج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورڈز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورڈز کی سنس کنوے کرنے کے لیے ہم ان کو باؤنڈ مارفیم میں یہ اس تینوں مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہے سفکس ہے انفلکس ہے اور پریفکس ہے تو یہ سارے مطلب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ورڈز کے ساتھ یوز کر کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ مارفولوجی ہے یہ کمپلیکس ورڈز جو ہیں یہ ان کے لیے ہمیں ہم سٹڈی کرتے ہیں ورڈز کی فارمیشن کی روٹ ورڈز کی اور مارفیومز کی تو اس طرح ہم یہ سارا جو یعنی باؤنڈ مارفیوم میں ہم اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو ہم نے اس کے اگزامپلز کے ساتھ میں نے ان کو ایکسپلین کیا ہے ٹائپس جوهات یا پاڑ Nvidia جوی pure